ملک بھی میرا ملک بھی میرا ملک بھی میرا ملکوں میں بس ہے تو ہزاروں پاکستانی کو ملتا ہو چاہے میں جب بھائی جاتا ہوں ساوٹی جاتا ہوں جیپن میں ماشاءاللہ اور میں پاکستانی اگر آئیتا ہوں میں تکری نہیں کرتا تھا پاکستانی جو آپ سے محبت کرتے ہیں پاکستان میں آپ کو دیکھتے ہیں دینئے بڑھ میں آپ جہاں جاتے ہیں آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کی تکریر شننے کے لیے آتے ہیں لیکش سنتے ہیں تو ان کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے پاکستان نے کہا کہ ہم مانگو دنیا میں ہم جانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہتنی کتاب ہے قرآن میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اور ہر غیر مسلمان قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑے اور اس کے معنی کے اوپر آمد کرتا ہے درست ایک بات میں نے دیکھی جو ہمارے بھارت کے اندر پاکستان سے زیادہ تعداد مسلمان عباد ہے جسے بیس کروڑ ہم کہتے ہیں پاکستان میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پچیس سے تیس کروڑ باری مسلمانوں کی بھارت میں بھی ہے اکثر میں نے سنایا کہ ہمارے انڈین بھائی مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں آنے والی جو بھی مسائل جو پرولیمز ہیں پولٹیکلی ان کے پر ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ پاکستان بھی ہے یا پاکستان سے آنے والے بیانہ آتے ہیں یا کوئی ایسی ہار جیت کر کرکٹ میں یا کھے لو میں تو اس سے ان کے پر پریشر بہت بڑھ جاتا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں ایسے کچھ ہے یہ میرے نظر سے یہ جیادہ پولٹیکس ہے تو پولٹیکل لوگ ایک بہانہ ڈھونتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو مین مدے سے ہٹانے کے لیے تو اگر کچھ پاکستان میں کچھ پولٹیکل پرولم ہیں تو لوگ کو اس کا دھیان اٹھانے کے لیے انڈیا کے توجہ دیتے ہیں انڈیا میں پولٹیکس لوگ کرتے ہیں کچھ تکلیف ہے کچھ 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 کمدوری ہے لوگ اعتراض کر رہے تو دھیان اٹھانے کے لیے پاکستان پر ڈایوٹ کرتے ہیں تو یہ پولٹیکل ایک بہانہ ہے لوگ کو ایک دوسرے سے دھیان اٹھانے کے لیے وانڈا میرے جس آپ سے دیکھے جاؤ تو جتنے بھی ہندوستان میں جائے گئر مسلم ہو یا مسلم ہو یا پاکستان مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت کرتے ہیں لیکن کچھ چند لوگ ہیں تو اس کو پولٹیکل مزدہ بناتے ہیں اور اپنے ووڈ بینک کو بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں سر ابھی ہالیہ دنوں میں ایک پولٹیکلی ایشو کھڑا ہوا ہے کہ بھارت میں گائے کی گوشت پر پابندی لگاتی ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس قانون کا اعترام کرنا چاہیے جانتا کہ مسلمان ہیں ایک ہوتا ہے ذاتی رائے اور ایک ہوتا ہے اسلامی رائے جانچہ کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی پابندی کریں انلیس وہ ملک کا قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی خلاف ہے جب تک وہ ملک کا قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی خلاف نہیں جاتا ہے ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے میں نے کہا کہ ٹرین گیٹھ گٹھ گٹھ بہت میں ہوں اس میں ٹرین گیٹھ گٹھ نہیں روک کیونکہ یہ اسلام کے اندر ہرام ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ملک پابندی لگاتا ہے کہ نماز مطلب نماز پڑھنا اسلام میں فرض ہے یہ آپ کانون ہوتا ہے لیکن گائے کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے تو اگر کوئی پابندی لگاتا ہے تو ہمیں کانون کا اثرام کرنا چاہیے یہ اسلامی قصص ہے اسلامی قصص ملک ذاتی راہ مجھ سے پوچھیں گے تو یہ جو بیف بینڈ ہے یہ بھی پولٹیکل ایشو کیونکہ کرو کی تعداد میں ہندو بھی کھاتے ہیں نونویج بھی کھاتے ہیں موٹن بھی کھاتے ہیں بھیک بھی کھاتے ہیں ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اگر آپ یہ ایشو دیکھیں گے تو ان کے ان کے مذہبی کتابوں میں لکھائے کہ سنتوں نے گوشت کھایا اور گائے بھی کھائیں آپ سمجھے نا یہ پولٹیکل ایشو ہے اور یہ کچھ سٹیٹ میں کافی سالوں سے بینڈ ہے ابھی نئی گورنمنٹ آنے کے ہوجے اسے اور سٹیٹوں میں پابندی لگا دی اور کچھ ملکوں میں پابندی ہے کہ ہزار آپ کھائیں گے تو پائک سال آپ سوچے گھر آپ لڑکی کو مولیش کرتے ہیں اس کو چھیڑتے ہیں اس کے ساتھ گلت برطاو کرتے ہیں تو تین سال کی کچھ کھائیں گے پانچ سالوں تو یہ میرے حساب سے کوئی بھی لوجک کے حساب سے سنگی تو ہیمن رائی گوالیشن میں آجاتا ہے یہ بات کافی لوگوں نے اس کے پہتراز کیا ہے یہ ہے لیکن یہ پولٹیک سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکنی شہرت دی آپ کی زبان میں آپ کی خطابات میں اکنی تاثیر ہے جو آپ سے ملتا ہے آپ کی بات سنتا ہے اور ماشاء اللہ دین اسلام میں بھی شامل ہو جاتا ہے لکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس کے باوجود کچھ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کے انڈیا میں کچھ آپ کے خطابات میں کچھ شہروں میں پابندی لگا دی انگلینڈ نے آپ کو ویزا دیل سے انکار کیا اور بھی آپ کے ساتھ اس طرح مسائلہ اثر کیوں یہ بھی پولٹیکس ہے کیوں آپ سے خلاف ہوتے ہیں یہ پولٹیکس نہیں ہے یہ عام ہے عام طور پر جو بھی انسان مشہور ہے چاہے وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے اس کے مخالفت ہونا ہی چاہے کوئی بھی آدمی مشہور ہے اور سب سے بہترین مثال ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان جو آج تک رہے چکا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سالے دنیا میں اور یہ غیر مسلمان بھی کہتے ہیں کہ the most influential human being on the face of fear the point of my کیلے چاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے دیادہ کتاب اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سمجھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے والے ماننے والے مسلمان تقریبا دو ملین ہوئیں گے ملین مسلمان نہیں مانتے لیکن دو ملین دو بلین سے زیادہ لوگ ان کے خلاف ہیں اسی طریقے سے کوئی بھی انسان پاپلر اچھا کام کرے برا کام کرے اس کے لوگ خلاف ہیں اور خوران کی آیت ہے سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تیس میں ہر پیغمبر کے پیچھے ہم نے دشمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خلاف دشمن ہونا ہی چھے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کرٹک ہے مثال کہ تلکہ عرون شوری یہ قرآن کو صحیح ثابت کریں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹ جائیں گے تو قرآن کی اللہ ثابت کریں تو میں کہتا ہوں کہ جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں دو سال تک اپنا مو بند رکھیں اور قرآن کی اللہ ثابت ہو جائیں گے یہ ہوئی ممکین ہی نہیں تو عرون شوری جیسے لوگ قرآن کو صحیح ثابت کریں میں تو کوئی بڑا انسان ہوں نہیں میں تو چھوٹا ہوں لیکن تھوڑی بہت اللہ کے اللہ کے فضل سے جو بھی شہرت ملی اس کے بعد لاہرے کے لوگ خلافات کریں گے اور میرا مین میشن ہے لائف کا اسلام اسلام ہر گھر میں پہنچا اللہ کے رسول ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں انشاءاللہ ایک دن اسلام ہر گھر میں پہنچا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور پیچ ٹی وی کے ذریعے اسلام کو ہر گھر میں پہنچا ہے اور میرا ایک میشن ہے کہ مسلمان کو جھوڑ دیں نازل ڈاکٹر زاکر نائک کے پاکستان پہنچنے پر ان کا شاندار قسم کا استقبال کیا گیا نازل شیڈول کے مطابق ڈاکٹر زاکر نائک چھے سے پانچ اکتوبر کو کراچی جبکہ تیرہ سے بارہ اکتوبر کو لاہور اور اس کے علاوہ انیس اور بیس اکتوبر کو اسلام آباد میں خیتاب کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ معلوم مذہبی سکالر کا جو خیتاب ہے وہ مذہبی ٹی وی چینل پیس ٹی وی سے برائے راست نشر کیا جائے گا نازل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو حکومت نے اس ٹائم بلایا ہے جب یہ لوگ رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم کرنے والے ہیں لہٰذا پاکستانیوں آپ لوگوں نے پورا فوکس ان لوگوں پر رکھنا ہے کہ کئی یہ لوگ رات کی طریقی میں پاکستانیوں کے مستقبل سے نہ کھلوار کر پائیں نازل بارحال اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک کو بلانا ان کی ایک چال ہی لگتی ہے لیکن پاکستانی اب ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار ہیں دوسری جانب عمران خان نے بھی اسلامہ بار ڈی چوک میں پڑے اعتجاج کا اعلان کر دیا ہے ناسن اس کے علاوہ انہوں نے راول پینڈی اعتجاج کو جلدی ختم کرنے پر پارٹی رینماوں کی خوب سرزرش کی ان کا کہنا تھا کہ عام لوگ اتنی دور دور سے عمران خان اور پارٹی اور اپنے مستقبل کی خاطر اس اعتجاج میں شریک ہوتے ہیں جبکہ پاکستان طریقے انصاف کے رینماں فورا اعتجاج کو کینسل کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے آج ان رینماوں کی خوب گلاس لی ہے ناسن آنے والے دنوں میں پاکستان کی صورتحال مزید بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ فارم سنتانس کی حکومت کو کوئی غرض نہیں کہ عوام کہ کیا مفادات ہیں یہ لوگ صرف اپنے ہی مفادات کی آر میں لگے ہوئے ہیں ناسن اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی گیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے کومنٹ بوکس میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جبکہ نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے contact رہے سات رہ تشجہ